بسم اللہ الرحمن الرحیم اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ سب خیریہ سے ہوں خدا ہم سب کو اپنے حفظہ ایمان میں رکھے آمین آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج ہمارے ہم بن رہا ہے دال چنہ اور کریلے کا مزیرار سالن ڈائیبیٹک لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے کریلے بھی اور چنے کی دال بھی دیکھتے ہیں بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے میرے پاس ہی ایک پڑا اور دو میڈیوم سائز کی کریلے تھے ان کو چھیل کے بیج نکال کے میں نے نمک لگا کے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا ایک ٹی سپون میں نے نمک لگایا تھا ڈیڑھ گھنٹے کے بعد میں نے ان کو مل کے اچھے سے دھو دیا ہے پانی ان کا خوشک ہو چکا ہے اب یہ فرائی ہونے کے لیے تیار ہیں تین کپ میرنگ جو ہوتے ہیں وہ میں نے چنے کی دال لے کے بھی گھو دی تھی یہاں بھی میرے پاس چنے کی دال ہے باقی کی جو مسالے اس میں جائیں گے ہاف ٹی بل سپون میں نے نمک لیا ہے کریلوں کو نمک لگا کے رکھا تھا ان میں نمک ہے تو آپ نے چنے کی دال کے حساب سے ہی نمک ڈالنا ہے نمک اور مرچیں آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ایک ٹی بل سپون میرے پاس کٹی ہوئی سرک مرچ ہے ایک ٹی بل سپون پسا ہوا دھنیا ہے ہاف ٹی سپون ہلتی کا ہے ہاف ٹی بل سپون زیرا ہے سابت ہاف ٹی بل سپون ہی میرے پاس پسی ہوئی سرک مرچ کا ہے ایک ٹی بل سپون ادھرک اور لہسن کا پیس جائے گا اس کے اندر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہے تھوڑی سی یہاں پر میرے پاس ورانہ ہاف ٹی سپون جتنی سوکھی ہوئی میتھی ہے تین میڈیم سائز کے پیاز اس میں جائیں گے یہ والی سبز مرچ جو ہوتی ہے یہ کڑوی نہیں ہوتی اس سے ٹیس بہت اچھا ہاتا ہے سالن کا چار تیز والی سبز مرچیں ہیں میرے پاس تین میڈیم سائز سے تھوڑ اس سے چھوٹے سائز کہیں یہ جائیں گے سبز دھنیا ہے 3 فورت کپ آئل جائے گا اور اس میں زیادہ جائے گا آپ کم ڈالنا شاہتے ہیں تو آپ کم ڈال سکتے ہیں جس آئل کے اندر میں نے فرائی کرنے ہیں کریلے اسی کو میں بعد میں سالن کے لیے بھی یوز کروں گی ایک تیبل سپون جتنا اس میں دیسی کھی ڈالوں گی ہیلتھ ایشیوز ہیں آپ نہیں ڈالنا شاہتے ہیں تو نہ ڈالیے گا تو آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تیل میں نے میڈیم میٹ کے اوپر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے گرم ہونے کے لیے فرائی پین میں میں ان کو فرائی کروں گی اور اس کے پاس یہ ہے ہی آئیل جو ہے وہ سالن بنانے کے لیے یوز کروں گی میڈیم میٹ کے اوپر ہی ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے آپ کو زیادہ تیز کریں گے تو یہ جل تو جائیں گے لیکن اچھے نہیں بنیں گے تھوڑے فرائی ہوتے ہیں تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں کھریلے جو ہیں وہ فرائی ہو رہے ہیں میڈیم ہیچ کی اوپری میں نے ان کو رکھا ہوا ہے اچھے سے فرائی کر کے ان کو نکالیں گے اب یہ فرائی ہو جاتے ہیں تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں کھریلے اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں چولا میں نے ان کے نیچے اب بند کر دیا ہے ان کو اب نکال لیں گے ان کو میں نکال کے سالن بنانے لگتی ہوں تو پھر آپ کو لکھاتے ہیں اوائل جو کریلوں سے پچا تھا وہ میں نے ڈال دیا ہے ساسپین کے اندر پیاس جائیں گے پیاس کریں گے پیاس کریں گے ہلکا سا فرائی اور اس کے بعد ادرک لہسن ڈالیں گے باقی کے مسالے ڈال کے دال ڈال کے اس کو بھونیں گے اور اس کے بعد پانی ڈال کے لیے اس کو پکنے کے لیے چھوڑیں گے پیاس تھوڑے سے ہو جاتے ہیں فرائی تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں پیاس ہلکے سے فرائی ہوتے ہیں آپ ادرک لہسن کا پیسٹ ہے وہ ڈال دیتے ہیں 8 تیبل سپونڈ میں نے تھوڑا ہیپ لیا ہے 2 seconds کے لئے ان کو کریں گے یہاں بھی میرے تماتر اور سبس مچیں کٹ کے رکھیں گے یہ اب چلے جائیں گے اندر تماتر میرے پاس کلوزن ہے مسالے جو رکھیں گے وہ آپ سے لے جائیں گے ساتھ ہی صرف سکیو ہی لیتی اور دھرم مسالہ جو ہے وہ کم سالن تیار ہو جائے گا تو پھر ڈالیں گے وں نے کم 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 کر کے رکھو ساتھ موسیقی موسیقی دال کو میں چار سے پانچ منٹ اچھے سے فرائی کروں گی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو دکھاتیوں دال کو میں نے چار منٹ تک اچھے سے فرائی کر دیا ہے پانی اس کا بلکل کشک ہو گیا ہے اب اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھیں گے آپ کوکر میں بنانا چاہتے ہیں تو کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں میں چولے پہ اس طرح سے اس آسپن میں ہی بناتی ہیں پانی ڈال کے اس کے اندر پیٹ جو ہے وہ اس کی میڈیم ٹو لو کر کے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے پانچ شے مہیرنگ کپس جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر پانی کے ڈال دیجئے چیک کر لیں گے اگر نہیں گلتی ہے تو پانی اور ڈالا جا سکتا ہے اگر زیادہ ڈال دیں اور ڈال گل جائے تو وہ صحیح نہیں ہے اس لئے حساب سے ہی پانی اس کے اندر ڈال گئے گا ہیٹ اس کے نیجے اب میں نے میڈیم ٹلو کر دی ہے اس کو اب میں ٹھاپ کے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گے تھوڑی پکتی ہے گلتی ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں ڈال آرام سے پک رہی ہے درمیان میں اس میں ہم چمچ شلا دیں گے چیک رکھیں گے کہ کب گلتی ہے اسی طرح سے اس کو ڈھاپ کے دوبارہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ڈال کے اندر تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے اور یہ اچھے سے گل گئی ہے تھوڑی سی اس میں کسر ہے وہ کریلے ڈال کے دوبارہ اس کو ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے بلکل لو ہیٹ کے اوپر اس میں کریلے بھی اس کے اندر نرم ہو جائیں گے اور ڈال میں بھی جو کسر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اچھے سے یہ کل جائے گی میتھی اور جو گرم مسالہ رکھا ہوا کھوں وہ میں نے ساٹھ ڈال دیا ہے اب اس کو دوبارہ سے ڈھاپ کے بلکل لو ہیٹ کے اوپر جو ہے وہ میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے پھر سبس دھنیاں ڈالیں گے سالن جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا سالن بلکل ریڈی ہے ڈال بہت اچھے سے کل گئی ہے کریلے اس کے اندر سوفٹ ہو گئے ہیں اچھے سے اب جو میں نے سبس دھنیاں رکھا ہوا تھا وہ ڈال دیں گے اسے تندوری یا سادھا روٹی کے ساتھ کھائیں بہت مزیکی لگتی ہے اب اس کے اوپر یہاں پہ میں اس کے اوپر ایک ٹیپرل سپون جتنا دیسی گھی ڈالوں گی مکس کریں گے اس کو اور سرک کریں گے آپ پکاتے وقت درمیان میں ڈالنا چاہے تو درمیان میں ڈال سکتے ہیں میں پکانے کے بعد ڈالتی ہوں دھنیا ڈالنے سے پہلے ڈالنا تھا لیکن میرے ذہن میں نہیں رہا تو میں آپ ڈال رہی ہوں آپ ساپ ڈالنا چاہیں بھونتے وقت ڈالنا چاہیں تو بھونتے وقت ڈال دیجئے لیکن میں سالن جاب بن جاتا ہے تو پھر ڈالتی ہوں اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے دال چنہ اور کریلے کا مزیدار سالن تیار ہے اسے آپ سادہ روٹی پراتھا کندوری روٹی کے ساتھ کھائیں بہت مزے کا لگتا ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گا تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی